نیشنل نیوز نمہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو تاہر وکی کا اسلام ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں ممبر ہومن رائٹس اینڈ ونوٹی افیر گورنمنٹ آف پنجاب نخیز کوکر صاحب جو کہ آج ہمارے ساتھ گفتو کریں گے کہ پاکستان میں مسیحی وزراء کی کیا کارکرتگی رہی ہے تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں سر ہم آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں تو سر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو منورٹی کے مسیحیوں کے پہلے جو منسٹر تھے جے سالک صاحب وہ محکمہ بحبود عبادی کے منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا کام کی ہیں میں نے تو کوئی نہیں دیکھے داہر صاحب سب سے پہلے تو میں شکر بزار ہوں آپ کا بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کر کے نیوز نامہ پہ تو پروگرام کافی ہوتے رہتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ یہ پہلا پروگرام ہے اور بڑا اچھا لگ رہا اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم آگے سوال جواب کریں گے تو اور اچھا لگے گا تو اس سے پہلے کہ ہم جے سالک پہ آئے ہیں میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں اللہ میرے عزیز تھے میرے بزرگ تھے چودی چندولال وہ پنجاب کی پہلی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بنے تو مجھے کوئی اس میں اہار نہیں ہے کہنے بھی میرا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ میرے وہ نانہ تھے لیکن انہوں نے پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کے لیے اس طریقے سے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جس کو میں آج یاد کر سکوں اور میں آج بیان کر سکوں کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کرسچن کمیونٹی کے لیے خاص طور پر کام کیا یہ بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک صبح کی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ جب الیکشن ہونے شروع ہے تو ایک بڑا مطالبہ تھا کہ علیدہ جدہ کارنا الیکشن ہونے چاہیے تو جدہ کارنا الیکشن میں بڑے زور شور سے اور بڑے اچھے ووڈ لے کے یہ سارے لوگ آئے جس میں جی سالک صاحب ہی مارے ایک بزرگ لیڈر ہیں ایمانول زفر بھی اس میں تھے اس میں پیٹر جان سوترا بھی تھا اور ناصر کھوکر صاحب بھی تھے اسلامباد سے اس طرح سے یہ لوگ تھے پھر اس کے بعد دوسری سمبلی میں مارٹن پور سے تارکسی کیسر یہ بھی اس کے بعد دوسری سمبلی میں ہی آئے تھے ان کا سٹائل بھی آپ کی طرح ہاں جی مجھے وہ میرے چکے گھون سے آتو یہ جی سالک صاحب منیسٹر ہیں آخر ہم شاید اس وقت چھوٹے تھے لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا کار کردگی رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی سب سے پہلے جو کرسچن کمیونٹی کو نقصان ہونا شروع ہے وہ وہاں سے شروع ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بات تھی کہ آپ سینٹر میں منیسٹر ہیں اور ایک بڑی زوردار پرائم منیسٹر تھی اس وقت بینظیر صاحبہ اور اس دور میں آپ بہت کچھ آپ کر سکتے تھے لیکن جی سالک صاحب نے کوشش اس میں بجائے یہ کہ اپنی کمیونٹی کو کوئی فائدہ پوچھانے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی لینڈ ماہ کام جو ایسے کام جو وہ بیان کر سکے وہ نہیں کیے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بس سر یہی کام کی ہے یہی میں آنے لگا تھا ابھی بھی آج بھی میں کل پرسو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلامباد میں کسی جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی اور چیف آف دی آرمیس صاحب کی تصویر رکھی ہے اور سوڑوڑوڑوڑوڑوکے بیٹھے ہیں ٹائی لگائی ہے اور سر میں وہ خاک ڈال رہے ہیں یہی کام انہوں نے کیا کبھی پنجرے میں باندھ ہو گئے کبھی خاک ڈال لی کبھی وہ کچھ کر لیا کبھی بازگوں پہ ہتھکڑیاں لگا لی اس طرح کے کیئے میں اسے فرق اینگل سے دے جس مقصد کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے اگر وہ مقصد حال ہو جاتا تھا تو اس کو سامنے کیوں نہیں لائے نہیں مقصد کوئی تھا ہی نہیں سر مقصد کمیونٹی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا تھا مقصد کمیونٹی کا یہ اگر آپ کہیں کہ میرے خاک ربوں کو نئے جاڑو دے دے یا یہ کرتے تھے تو یہ کمیونٹی تو نہیں ہے نا یہ کمیونٹی کا مقصد نہیں تھا یہ دے تھا انہوں نے کوئی کام کیے ہی نہیں ہے اور اس کو کاپی کر کے چند ہمارے اس سے آگے آنے والا وہ بھی چند ایک لوگوں نے وہ ڈراما اور وہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی وہ انداز اپنانے کی کوشش کی لیکن یہ اب کی دور تو فرق ہو گیا اور میں آپ کو یقین تا وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو ایسے بات کو اور آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا اور بلکہ انہوں نے بہت سر ایسے کام کرتے رہے کہ آپ چھوڑیں جی آپ اور کوئی کام آپ بس پترانہ گا لیا کریں یہ باتیں شروع ہونے سے پہلے بھی تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے تھے اچھا ان کے بعد شباز بھٹی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی بہت اچھے کام کیے پانچ پرسنٹ کوٹا انہوں نے ایکسیپٹ کرائیا بچوں کے لیے پھر جو منسٹری اپنا ملی تھی وفاقی اقلی تھی امور کی یہ ان کی بدولتی اپنا وہاں پہ دوسری طبیتہ قائم ہے وکی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی گریس فول انسان شباز بھٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج ہی بات ہے آج جو کام انہوں نے کیا تھا پانچ پرسنٹ جوب کوٹا آج میں میں بھی یاد کر رہا ہوں آپ بھی یاد کر رہے ہیں پوری کرسچن کمیورٹی اس کو یاد کر رہے ہیں اس سے بینفٹ بھی لے رہی ہے اچھلی یہ کام ہوتے ہیں کرنے والے اور خدا کی مرضی تھی کہ انہیں بہت تھوڑا جی بہت تھوڑا ٹائم انہیں ملا وہ جو ایک ڈے تھا ایک ڈے تھا جو اس کو ہم سیلیبیٹ کرتے ہیں وہ پریزیڈنٹ آہوس میں بھی پروگرام ہوتا ہے گوئینر آہوس میں بھی پروگرام ہوتے ہیں مختلف گورمنٹ کے جو سیکٹریں وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں یہ بھی کریٹ جاتا میں بات ہی کرنے لگا انہوں نے ٹائم بڑا تھوڑا ملا اسیسینیشن ان کی ہو گئی ادر وائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک ٹھیک ٹریک پہ جا رہے تھے اور اگر وہ کچھ ٹائم انہیں اور ملتا تو کمیونٹی کے لیے ضرور ہو وہ اچھے اور بھی کچھ کرتے اس کے بعد آپ آجیں کہ پھر ہمارے پنجاب میں سے کامران مائیکل صاحب جو کہ ان کو پہلی جو وزارت ملی وہ صوبائی وزیر خدانہ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وفاق پہ جا کے ان کو اقلی تیمور کی بھی ملی بھی وزیر شماریات ان کے پاس شپنگ کی بھی ملی ان کے پاس چار منسٹریہ رہی ہیں اب وہ سینٹر بھی ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کرسٹل کبینٹی میں سب سے جیدہ جو گورمنٹ کو انجائے کیا یہ ابتدار کو انجائے کیا وہ کامران مائیکل صاحب نے کیا مطلب وہ ہومن رائٹس کی منسٹری پنجاب سے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد پھر انہیں پنجاب کا وزیر خزانہ بننے کا بھی ایک موقع ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں یہ اتنا بڑی منسٹری تھی کہ وزیر خزانہ پنجاب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے ڈیویلیمنٹ کے کام جتنے بھی فنینس کے کام ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے ٹھیک ہے ایون دن انہوں نے بجٹ بھی بجٹ بھی پیش کیا پھر شپنگ کہہ رہے ہیں شپنگ کا بہت بڑا ایک منسٹری ہے اور پھر شماریات کے وہ منسٹر رہے اس میں تو ہمیں مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک ٹھیک ہے لیکن جو انفرمیشن ہے کہ اسی دور میں ہندو بڑھ گئے اور کرسچن کام ہو گئے اسی منسٹری میں جب وہ وزیر شماریات تو جب وہ آیا تو پتا چلا یہ کرسچن کام ہو گئے ہیں اور ہندو اچھا یہ کیسی بات ہے کہ یہ ایک شماریات کے وزیر ہونے کے باوجود بھی اپنی کرسچینٹی کی صحیح طریقے سے مردم شماری نہیں کروا سکتے آج تک نہیں ہو سکی آج تک نہیں ہو سکی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو تھا نا جب یہ وزیر رہے ہیں تب تو کروا سکتے تھے بلکہ ہندو پرسٹ کروانی چاہیے تھی کروا سکتے نہیں سر کروانی چاہیے تھی آپ نے اختیارات کا میرا خیال ہے یہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ اپنے اپدار کے لیے کمپرومائز کا ہو جائے نا آپ تو پھر شاید آپ اپنے موقف سے اپنے چیزوں سے اپنے قوم کے جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے آپ ہٹ جاتے ہیں تو یہ کچھ مطلب انفارچنیٹلی ابھی اس پہ میں ایک تھوڑی سی مجھے بتائیں کہ ابھی انہوں نے سینڈ میں ایک قانون پاس کروایا ہے کہ اٹھارہ سال کی لڑکی اور اٹھارہ سال کا لڑکا جو کرسچینٹی میں پبند ہیں کہ وہ اس سے کم عمر کے کسی کے شادے نہیں کر سکتے کیا اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ سارا قانون تو صرف کرسچینز کے لیے ہی پبند ہوا ہے مگر بچی چودہ سال کی یہ سونہ سال کی ہے وہ تب پھر جائز ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح میں بتاتا ہوں آپ کو اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لا پاس ہوا ہے پرشنل لا اگر کل کو لڑکی کی ایس سونہ سال ہے اور لڑکے کی ایسیں ایتھارہ سال ہے تو وہ شادی نہیں ہو سکے کی خیشنوں کے لئے یہ سٹیٹ کا لا نہیں ہے سٹیٹ کا ہوتا تو شاید اس دن آگے سے وہ کوئی مضامت بھی ہوتی اور اس کو پاس بھی شاید وہ نہ ہونے دیتے وہاں جو دوسجی کسی لڑکی کو منورٹی کی کسی بھی لڑکی کو زبردستی اگر یہ ہو تو پھر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا ایکچولی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ اگر ایک بچی کو کوئی غواہ ہو جاتی ہے یا وہ اپنی مرضی سے بھی چلی جاتی ہے اور اگر اس کی عمر چودہ یا سولہ سار ہے سر وہ ٹھیک ہے وہ میں میتے میں کسی پر کوئی نہیں مطلب جو اپلیشیسن دینا چاہتے ضرور دینے چاہیے وہ اچھی بات ہے وہ ان کا اور اپلیشیسن دینے والوں کا مامد ہے یہ تو آپسی انڈرسٹیننگ سے بھی ہو سکتا تھا یہ چرچ کے لیول پہ بھی ہو سکتا تھا یہ جو مذہبی رینما ہیں یہ جو مارا چرچ کا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم چرچ اور پاکستان کہتے ہیں یہ جو بھی جو نومینیشن ہے یہ اپس میں بیٹھتے ہیں سر یہ آپ بانڈ ہو گئے ہیں آپ آگے چل کے اس میں دیکھیں گے کہ جب ایک پکار ہوتی ہے اور اس میں پتا چلتا ہے کہ ایک لڑکا اس کی عمر انیس سال ہے اور ایک لڑکی یہ بچی ہے اس کی عیج ہے سولہ سال تو وہ شادی یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ سینٹ میں آپ کا پرسنل لاپ پاس ہو گیا ہے جو نگاہ کرے گا وہ تو پھاسے گا جو پھاسے گا وہ نہیں ہو سکے گا وہ نہیں ہو سکے گا لیکن اگر کوئی بچی کسی دوسرے مذہب میں چلی جاتی ہے کرسچن اس کی سولہ سال یا چودہ سال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس پر لاغو نہیں ہوگا یہ پھر ان کا میٹر ہے میں نہیں کہہ سکتا انہوں نے کہا ہے وہاں ریفرنس دیا ہے کہ یہ ہمارا تمام دینامی نیشن کا ایک فیصلہ ہے تو یہ دینامی نیشن کو سوچنا ہے کامران صاحب کتی نہیں سوچنا نہ یہ دینامی نیشن جو بیشپ پادری صاحبان نے ان کو ایک منڈیٹ دیا ہے انہوں نے منڈیٹ پیش کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ بہتر بھی ہو گئے کوئی لوگ چھوٹی یہ میں نہیں اس پہ کہہ سکتا بہتر ہوگا لیکن کچھ دیکھیں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنی بچی کی سولہ سال میں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کو آپ نے منڈ کر کے اٹھانا پہ لے کے ہیں یہ اچھا ہوا ہے یہ برا ہوگا ہے تو آفٹر فیکٹ سائیں گے بعد میں آپ کو پتا چلے گا یہ اچھا ہوا ہے یہ برا ہوا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے آپ چانتے ہوگے کئی ایسی فیملی خاص طور پر جو گاؤں میں اس طرح کے لوگوں تھے کامل صاحب نے چلے یہ تو ایک ہو گیا پرسنل لوگ انہوں نے کروا دیا اس کے علاوہ کچھ ایسا کوئی کام آپ کو نظر آیا ہو جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا ہو میرا خانہ ہے کہ یہ سوال تو ڈریکٹلی کسی وقت اگر آپ کا ان سے کوئی موقع ملے موقع ملا تو آپ ان سے ڈریکٹلی کریں چونکہ ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنے لسٹ ہو لیکن عام ایک جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ یہ شباز بٹی کا ہم نے ذکر کیا میرے سننے میں کوئی ایسا آیا نہیں ہے کوئی ایسا انہوں نے مانچ میں سے کورٹہ تک دس کروا دیتے ہونا چاہیے تھا یہ جو ہومن رائٹس کی منسٹری ہے نا پنجاب کی اس کا جو فنڈز ہیں وہ پچاس لاکھ تھے پہلے کبھی ہوتے اکثر چودہ گز پہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنا شہیدوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ یہ اپنی مسیحی شہیدوں کے بھی تصویریں لگوا دیتے ہاں جی بلکل میرا خیال ہے ہونا چاہیے جیسے یہ منورٹی ٹیپ فکس ہوا اس طرح سے مسیحی شہدہ کا بھی مطلب ہونے چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک میں یہاں سے آپ کی بات پک کر کے کہ بلکہ ہوتا ہی ہے کہ جو ہمارے مسیحی فوج میں یا پولیس میں مارے جاتے ہیں تو ان کو بھی درجہ دینا چاہیے شہادت کا ہی درجہ دینا چاہیے یہ بھی شاید پاس کروانا چاہیے تھا بلکہ آگے بھی جو کر آئیں جو منسٹر یا جو بھی گورنمنٹ میں آئیں ان کو یہ سوچنا چاہیے سر دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتا کہ جبری مذہب تبدیلی اس میں ساری منورٹی جانسی ہے پیسی پڑی ہے اس پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا سر اس پہ دیکھیں میں دونوں کو وجرم ٹھڑاتا ہوں اپنی کرسچن کمیونٹی کے جو وزراء ہیں اور لیڈر ہے بلکہ ہندو کو بھی اس طرح ہے سکھ کمیونٹی کے بھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی ان دونوں نے تو کبھی پھر بھی کرسچن کمیونٹی کے لیڈرشپ سیاسی لیڈرشپ تو اس پہ بات کرتی ہی رہتی ہے گائے بگائے ہندو اور سکھ لیڈرشپ نے تو وہ تو ایسے مالشیہ بنے ہیں وہ اس قدر مالشیہ ہیں وہ تو مطبطبیدار ہیں وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے وہ تو ان کی سب سے زیادہ فیکٹڈ ہے بامی مشاورت تو کرنی چاہیے ہندو ہندو اور سیکھ کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی آپس میں مل کے یہ جوری ملد سار انہیں بیٹھنا چاہیے انہیں بیٹھنا چاہیے سندھ میں یہتنا مسئلہ ہے ہندو کمیونٹی کے لیے لیکن کوئی اس ہندو وہ رمیش ہے وہ اپنے وہ یہ اکسپائیڈ کر کے تو اپنا مقصد بیش بیش حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے سو اس پہ بیٹھنا چاہیے انہیں انہیں کٹھا بیٹھنا چاہیے مسیحی کمیونٹی کے بھی لیڈرشپ کو مسیحی لیڈرشپ کو بھی اور ہندو لیڈرشپ کو بھی اور انہیں پوریٹیکل لیڈرشپ کو اور آگے چلنا چاہیے بے دیفنیٹی کرنا چاہیے اور کامران مائیکل صاحب کو بھی اگلا ٹرنور اگر ملتا ہے انہیں سینٹ کا تو میں سمجھتا ہوں اس پہ انہیں کام کرنا چاہیے دیفنیٹی اچھا اب ہومن رائٹس اقلیتی امور کے پنجاب کے بنے تھے اقلیت داہر صندوق صاحب منسٹر بنے تھے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے بھی اپنا ٹرنور پورا کیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا کوئی کام کیا ہو کرسٹین لوگوں کے لیے یا کوئی اپنی منورٹی کے لیے آپ نے شاید اگر کوئی دیکھا تو پلیز بتائیں دیکھیں میرے وہی بات جو پہلے آ جاتی ہے کہ میرے سننے میں کوئی نہیں بلکہ جو سننے میں یہ آتا ہے کہ جی وہ تو فون بھی کسی کا نہیں سنتے اور اگر یہی ہے وہ سننا کیا وہ میسیج بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے کچھ بھی نہیں شاید وہ انہوں نے اپنے منپسند بندے رکھے ہیں جن سے وہ بات بھی کرتے ہیں جن کا وہ فون بھی اٹھاتے ہیں یہی صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پچھلا بھی ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے ہر بندہ جس سے کبھی بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس بندے نے کبھی فون بھی نہیں سنا اجاز عالم اگیسٹین صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے منسٹر بنے تھے ان کو ان کی طرف سے منسٹری ملی تھی لیکن بھی بعد میں جا کے وہ بھی اپنا خیر بات کہہ دیا پی ٹی آئی کو اور پھر وہ چلے کے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا ڈرڈور کیسا رہا ہے جتنی دیر بھی رہے ہیں ساڑھے تین سال رہے ہیں آپ کا بہت قریبی جی میرا بہت قریبی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے ساڑھے تین سال کا دور تھا ساڑھے تین سال میں جیسے شباز بٹی کو تھوڑا سا ٹائم ملا تھا ان کو تھوڑا ٹائم ملا ساڑھے تین سال میں وہ اپنے ذمہ ایک کام ضرور لگا گیا اور وہ اس کو بلکل واشگاہ وفاظ میں دینا بھی چاہیے کیا کہ شباز بٹی نے پانچ پرسنڈ جاب کوٹا انہوں نے دو پرسنڈ ایڈوکیشن کوٹا کیا ہار ایڈوکیشن کہ جس پہ دیکھیں اب ہمارے بچے پڑھ کے اوپر آئیں گے تو جاب ملے گی نا تو یہ انہوں نے کیا بہت بڑا کلیشن کے موڈلی کام کیا اور میں یہ سمایتا ہوں کہ اگر پچھلے کوئی بیس سال کی آپ ڈویلممنٹ کی ساری ہسٹری نکالے تو یہ ساڑھے تین سال بھی ڈویلممنٹ ہوئی ہے یہ صاحب پڑا چھوٹا سا میرا کوسچن ہے یہ ایک دم سے آتے ہیں منسٹری پہ آ جاتے ہیں سارے مراد بھی ان کو ملتے ہیں سب سسٹم ہو جاتے ہیں لیکن جب آتے ہیں اس وقت کچھ اور ہوتے ہیں جب منسٹری ملتی ہے چینجنگ آ جاتی ہے سب کچھ آ جاتے ہیں یہ ہی کیسے آ جاتے ہیں وہ شیر ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت بھی آ جاتی ہے نزاکت کے ساتھ دولت بھی آ جاتی ہے جا دو چیزیں کٹھی آ جائیں تو پھر آلٹی میٹلی اس میں نزاکت تو آتی ہے پروٹوکول اور چیزیں بڑے فن سے دولت لیکن جاز عالم یہ فون فن سے دولت کمال لیتے ہیں دولت کمال لیتے ہیں اور یہ لیکن جاز عالم کا یہ کہوں گا کہ فون میں نے اکثر بھی کرتا کہ یہ ہے پھر تھوڑا بہت نزاکت تو آ جاتی ہے نا اچھا اب جو ایک دوڑ بھاگ سر رہی ہے ابھی تک جو مسلمین قنون پنجاب میں حکومت سمال لی ہوئی ہے اور مریم نواف صاحبہ جو انسی ہے زیرے علا پنجاب بھی ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے سی ایم کی صورت میں مریم نواف صاحبہ اب میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے آگے چلے اور اپنے دور اپدار میں میں سب سے بڑی بات جو کرنے لگا ہوں اپنے دور اپدار میں منورٹی کے لیے کوئی ایسا کوئی ایک دو کام کر جائیں یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں کل آج آپ ہیں کل پتہ نہیں ہوں گی کر نہیں ہوں گی آپ کی کوئی یوگ یاد کریں پنجاب میں کہ منورٹی کے لیے آپ کی سی ایم شپ میں یہ ایک یا دو یا تین کام ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں انہیں توجہ دینے چاہیے اور یہ کوئی بھی ہو پارٹی کوئی بھی ہو میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ میری قوم کے لیے میری کمیونٹی کے لیے جو بھی بندہ اچھے کام کریں میرے لیے جیسے آخری اس پہ میں بات کروں گا کہ پیپنز پارٹی نے بلاول بٹو نے یا زرداری صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کی ہے ٹرینڈ سیٹ کی ہے یہ ٹرینڈ سیٹ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اب دوسری پارٹیوں کے لیے یہ ایک پبندی ہو گئی ہے دوسری پارٹی پر لازم ہو گئی ہے پہلے چندو لال صاحب تھے اور اب یہ دوسری جی میرے نانا جی تھے اب یہ دوسری ہو گیا اور میں اب اب کے آج کے دور میں یہ میں سمجھتا ہوں ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے بلاولیس ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اس کو اب پاکستان طریقہ انصاف کو نون لیگ کو اور دوسری پارٹیز کو اب اس کو فالو کرنا پڑے گا اس پہ چلنا پڑے گا اگر آپ نہیں چلے گے تو آپ آپ دیکھیں گے پھر جو کمیونٹی ہے جو کرسچن کمیونٹی خاص طور پر جو منورٹی ہے پورے پاکستان میں وہ اس کا رجعان فرق ہوتا جائے گا دیکھیں اس نے کام کیا ہے نا بڑی سیٹ دیا ہے اور اب اینتھری صاحب پہ بھی ایک ذمہ داری آگئی ہے ان سے بھی ذمہ داری آگئی ہے کہ وہ اس کو خدا نے ایک بڑی سیٹ پہ بٹھایا ہے اب ان کو چاہیے کہ سندھ کے لیول پہ کرسچن کمیونٹی اور منورٹی کو پروٹیکٹ کریں ان کو ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ان کے مسائل کو حال کریں میں یہ سمجھتے ہیں ان کے لئے بڑا لازم ہے یہ جی بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے ٹاپک پہ آپ کا گفتگو بڑی پسند آئی ہوگی اور ہم امید یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی سبائی لیول پہ وفاق لیول پہ پنیسٹر آئے پرائے مہربانی آپ نے منورٹی کا خیال رکھیں ان بچوں کا خیال رکھیں جو بے روزگار ہیں جو پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ بڑی مشکل سے ان کو پڑھاتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں مجھے اور میرے کیمروز تارک پیارا کو ویڈا زیدیر گرمسی